سفاگت ہے آپ کا اگریزون یوٹیوب چینل پر کافی لمبے سمیہ کے بعد میں ہم نے پریاس کیا ہے کیونکہ کافی انتجار کے بعد ہی اگری کلچر سپروائزر کی ویکنسی آئی ہے اور ویکنسی بھی کافی آئی ہے بڑھ کر پوشٹیں دی گئی ہے 1332 پوشٹیں ہیں تو محنت اور لگن کے ساتھ اگر اپنے تیاری کریں گے تو ٹائم بھی کافی دیا ہے سارا کلیر ہو جائے گا دیکھیں آج ہمارا ٹوپک رہے گا ٹرانسزینک کھیتی ٹرانسزینک کھیتی دیکھے کیا ہوتی ہے ٹرانسزینک کھیتی جب کسی بھی پودھے میں دوسرے پودھے کے ڈینے کو ریکومبینیٹ ڈینے ٹیکنیک کے دوبارہ اس کے ڈینے میں ہر ہر کر دی جاتی ہے اور اسے دوسرے پودھے میں ستھانہ انترت کر نیا پودھا پرابت کیا جاتا ہے اس نئے پودھے میں جو پراکرتک روپ سے اس میں گن نہیں اپسٹیت ہوتے ہیں ان گنوں کو اس ڈینے کے دوبارہ لگ کر آیا جاتا ہے تو ماتر پودھے سے بلکل بھی بھین ہوتا ہے آگے دیکھیں ہم اس کا ٹرانسزینک فصل کے کچھ فیکٹس ہیں ان کے بارے میں پتہ کریں گے کیونکہ آج کے لیے پرسن ہے توڑے لوگ پیری ہے تو پہلا فیکٹ ہے اس کا ویسو کی پہلی ٹرانسزینک فصل تنباکو تھی اس کا فیلٹ رائل تو 1986 میں کیا گیا تھا پرانتو تنباکو کو جو لونچ کیا گیا تھا وہ 1987 کے اندر ہی لونچ کیا تھا تو پہلی پھرسن تنباکو تھی اس کے بعد میں ویسو میں سروادی اتبادن والی ٹرانسزینک فصل ہے وہ سویہ دین چھتر کو پہلی پھرسن بین کا اس کے بعد میں یہ ویسو میں ٹرانسزینک کھتی میں پہلا ستھان ویسو میں یعوسے کا پہلا ستھان ہے اور بھارت کا ٹرانسزینک کھتی میں چوتھا ستھان آپ جتے ہوں بھارت میں بات کرتے ہیں بھارت میں کیا کہ میں تینیب پیnicہ شرح پرمجلاeduc کرتے ہیں تو یہ ایک پسن جسن دو ہزار دو میں گجرات مصروں پر تھمبویا گیا تھا اور آج بھی یہ جو پچھاڑ میں پرتیسط کا پاس بھوئی جاتی ہے اس کا بٹی پچھاڑ میں پرتیسط بھوئی جاتا ہے سو پرسینٹ کا ترانجینک فصلیں ہوتی ہیں ان کو نیت کرنے والی سنسطہ ہوتی ہے یعنی جو ترانجینک فصلیں ہوتی ہیں وہ کچھ حد تک منشیے کے لیے حرم پھول ہوتی ہے مقصانوں کا پتہ کرنے کے بعد میں اس کو کیا کیا جاتا ہے اپرول کیا جاتا ہے تو ایک سنسطہ بیٹھتی ہے جنٹیک انجینئرینک اپرول کمیٹی یہ سنسطہ پریان وان منطرہ لے کے ادhین کام کرتی ہے دیکھیں یہ تھوڑا سا الگ ہے تو یہ ایک پوچھا جاتا ہے جو جی اسی ہے وہ کون سے منطرہ لے کے ادhین کارے کرتی ہے یہ بھار سرکار کے پریان وان منطرہ لے کے ادhین کام کرتی ہے جی ایسی کی ستھاپنا نائنٹی ایٹی نائن میں ہوئی تھی انیسو نواسی میں ہوئی تھی اگر بات کریں کہ یہ ٹرانجنک فصلوں کو تیار کرنے کے لیے سروادک کون سے ٹریٹس کا یوز کیا جاتا ہے تو ساتھ ناسی پرتیرودی گنوں کا پریوک ہوا ہے اور وہ سویا بین میں ہوا ہے ابھی اس آئے کرسید کاری کے اقدام میں یہ آیا ہوا تھا تو یہ ایڈ کیا گیا ہے جو ہر بھی سائی ریزسٹنٹ ٹریٹ ہے وہ سو سے زیادہ سویا بین میں پریوک کیے گئے ہیں جو آگے بات کریں اپنے بیٹی کوٹن کی تو بیٹی کوٹن دیکھیں ڈیسو میں سرپرتم انیس سو چھان میں میں تیار کی گئی تھی اور بھارت میں یہ سن دو ہزار دو میں گجرات میں بوئی گئی تھی سن دو ہزار پندرہ سولہ میں بیٹی کباز سربادی گجرات راجے میں بوئی گئی اور بھارت میں اگر دیکھا رہے تو اس کا چھتر فر بارہ دسملو چھے میلین ہٹیر ہے بارہ دسملو چھے میلین ہٹیر بہت بار پوچھا گیا کیوسن ہے کرنٹ کا کیوسن ہوتا ہے تو کئی بار آ جاتا ہے یہ جو تھوڑا سا مشٹیک ہو گیا بیسلس تھوڑے جنیسیس نامک جیوانگ ہوتا ہے جو مردہ میں پائے جاتا ہے اور اس میں اب بیٹی کی جو کباز کا نیمان کیا گیا اس پودے میں کباز میں بیسلس تھوڑے جنیسیس کے جین کو ستھاندریت کیا گیا تھا تو یہ یہ جین ہوتا ہے بیسلس تھوڑے جنیسیس مردہ میں پائے جاتا ہے جو جیو ہوتا ہے یہ جو جیو ہے بیٹی کے پاس میں ان کے کرائیزین پائے جاتی ہے جو کسی روپ میں ہوتے ہیں کرائیزین کو پودے کے کسی بھاکو کیٹ کھاتا ہے تو وہ ڈیلٹا اینڈو ٹوکسن کا نیمان کرتا ہے یعنی جو جہر ہوتا ہے وہ کیٹ کے شریر کے اندر پہنچ کرے اس کو نقصان پہنچ جائے گا انتہ ہے جہر جسے بولتے ہیں اینڈو ٹوکسن کئی بار پوچھا گیا ہے کہ بیٹی ہے وہ کس پرکار کا ٹوکسن ہوتا ہے تو وہ اینڈو ٹوکسن ہوتا ہے اور یہ جہر کیٹ کے آنٹری کنگوں میں پہنچ کر پیٹ کے آنٹ کو نقصان پہنچ جاتا ہے جسے کیٹ کی دات کالی مرتیو ہو جاتی ہے بیٹی جو جو جوان ہوتا ہے وہ مچھے تک کپاس کی کوٹن بولورم کے لیے ہانکارک ہوتا ہے اب دیکھیں بیٹی کپاس کی پیڈیاں آئی تھی بولگارڈ جسے اپنے کہتے ہیں بولگارڈ فرسٹ بولگارڈ سیکنڈ تو بولگارڈ فرسٹ کے لیے اتردائی جین تھا وہ کرائی فرسٹ اے سی تھا اس کے بعد میں اگر دیتے پیڑی کی بات کریں تو دیتے پیڑی دو ہزار چھے میں آئی تھی اور اس کے لیے دو زین اتردائی تھے کرائی فرسٹ اے سی اینڈ کرائی سیکنڈ اے بی تو یہ تھوڑا ایک دھیان میں رکھیں گا آپ نے پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے یاد ہو جائے گا پرانتو یہ تھوڑا سا کنفیوزن ہو جاتا ہے کرائی فرسٹ اے سی ہے یا ٹو اے بھی ہے یہاں اکیبت ہوڑا ہے آگے دیکھیں بھارت میں بیٹی بینگن دو ہزار نو میں آیا پرانتو کچھ سٹینڈرڈ جو آرم فل تھے اس کے بہت زیادہ ایزار فل تھا یہ تو اس کے لیے اس کو بین کر دیا گیا بھارت میں آنے کے ترنت بعد اس کے بعد میں دیکھیں بائیو نو سو دو یا پوسا جائے کسان سرسوں کی ایک قسم ہوتی ہے جو سن انیس سو توران میں میں جیو پردوکی کی دوارہ تیار کی گئی ویسو کی پرثم قسم ہے اس کے بات میں دھارا یا ڈی ایم اچ گیارا یہ جو قسم ہے ابھی جو پیچھے دو ہزار پندرہ سولہ کے اندر اس کا بوال چلا تھا تو یہ دلی انیسٹی کے دوار اپنائے گئے دلی انیسٹی کے دوارہ تیار کی گئی تھی سرسوں کی جو پردوکی کی یہ بھی بین کر دی گئی ہے بھارت میں اسے لونچ نہیں کیا گیا کیونکہ اس کے اندر جو فیٹی ایسٹس کا ماملہ تھا انسٹیریٹڈ فیٹی ایسٹ نہیں پائے جاتے ہیں اس میں ایروسی کمل ہوتا ہے جو گھلیس سول کو بڑھاتا ہے اسی لیے اس کو بین کر دیا گیا اس کے بعد میں فلیور سیور ٹماٹر کی جیو پردوکی کی دوبارہ بکسٹ کسن ہے جو دیری سے پکنے ہی تو پیوکت ہوتی ہے یہ بھی جیو پردوکی کی دوبارہ ٹماٹر کی جو کسن ہے کالجین کمپنی دوبارہ اسے بنائے گیا تھا تو یہ تھوڑی چھوڑی چھوڑی باتیں ہیں ان میں سے ایک آدھا کیو سن ہمیشہ ہی ڈال دیا جاتا ہے ایک جامل کے دوبارہ کرنٹ کا بھی ان کا ٹاٹا تھوڑا آپ تیار رکھے گا کیونکہ رمس بی کا پیپر لیول تھوڑا ہائی رہتا ہے سٹینڈرڈ پیپر آئے گا اس لیے تیاری ہے وہ آپ کی پر پری پورا ہونی چاہیے پرتیک ٹوپک آپ آپ کا کلیر ہونا چاہیے بلکل یاد ہونا چاہیے آپ کو کیوسن ہے کسی طریقے سے آ سکتا ہے تو ہماری چینل کو آپ سسکرائب کیجئے آگے ہم آپ کو سارا جو اگری کلچر کا سلیبس ہے جکے کا سلیبس ہے ہندی کا سلیبس ہے ٹوٹل ویڈیوز ہم اپلوڈ کریں گے روزانہ ایک ویڈیو یا ایک چپٹر میں اگری کلچر کا ڈالا کروں گا اس لیے آپ ہماری چینل کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے اگری کلچر سٹوڈینٹس کی بیچ میں شیئر کیجئے دنیا